دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے ایسی خبر ہے کہ دوزر تیس میں تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کا رول آؤٹ ہو جائے گا جینوری دوزر تیس میں تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کا رول آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کی اسیمبلی میں بہت زیادہ پروگرس دیکھنے کو ملی ہے اور اس پروگرام کے فلائٹ کنٹرول سافٹوئر کو ویلیڈیٹ کر لیا گیا ہے ایچر ابھی اس ایک کرافٹ کی فیوزلاز کی اسیمبلی کے لیے گراؤنڈ ٹولز کو پرکیور کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جینوری دوزر تیس میں ایک سیریمونیو رول آؤٹ اس ایک کرافٹ کا کر دیا جائے گا یہ سیریمونیو رول آؤٹ ایرو انیر دوزر تیس میں ہو سکتا ہے جہاں پر اس ایک کرافٹ کا فل سکیل موک اپ دکھایا جائے گا تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ ابھی کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں اور ہندوستان ایرو نارٹکس لیمٹیڈ ابھی لسی ایک مارک ٹو ایک پروگرام کے اوپر فوکس کر رہا ہے اور اس ایک کرافٹ کے پہلے فلائنگ ٹیسٹ بیڈ کی ڈیلیوری اس سال می مہینے کے اینڈ تک ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی فرسٹ فلائٹ جون میں ہو جائے گی جس سے ایچیل اگلے ایک سال تک اس ایک کرافٹ کی ڈیلیوریز کو لے کر بیزی ہو جائے گا مارک ٹو ایک کرافٹ کے پہلے لو سپیڈ اینڈ ہائی سپیڈ ٹیکسی ٹرائلز آگست یا سپٹیمبر دوزر تیس میں ہو جائیں گے اور اگر اس کے سبی پری فلائٹ ٹیسٹ سیفٹی مارجنز کے اندر ہو جاتے ہیں تو اس کی فرسٹ فلائٹ دیسیمبر جہاں ارلی دوزر چوبیس تک ہو جائے گی ایچیل پہلے پانچ مارک ٹو ایک کرافٹ کو منفیکچر کرنا چاہتا ہے جسے کی فلائٹ اور ڈیویلمنٹل ٹرائلز کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے بعد دوزر اٹھائیس یا دوزر نتیس تک اس ایک کرافٹ کو پرڈکشن کے لیے کلیئر کر دیا جائے گا تو چلیے دوستو ابھی جانتے ہیں کہ یہ ایک کرافٹ کیسے ہماری ائر فورس کے لیے بہت جدہ امپورنٹ ہونے والا ہے تیجس مارک ٹو پروگرام ایک ہمارا سفدیشی فائٹر جیٹ پروگرام ہے جو کی ہمارے مک ٹوئنٹی نائن جیگوار ایک کرافٹ اور میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ جیسے ایک کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جارہا ہے اس فائٹر جیٹ پروگرام کو لے کر ایسی ڈسکشن چل رہی ہے اس مارک ٹو پروگرام اتنا جیدہ امپورنٹ ہے اور اسے کسی بھی حال میں ختم نہیں کیا جانا چاہیے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ فیوچر کے فائٹر ایک کرافٹ ہیں اور جو فیوچر کی ائر فورسز ہونے والی ہیں ان میں فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کا ہی استعمال کیا جائے گا اور فیوچر میں فور پائنٹ فائیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہی ایک لوتا ایسا دیش ہے جو کی اپنے فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں استعمال کر رہا ہے لیکن امریکہ نے بھی اتنے لمبے سمیے سے سٹیل تکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اپنے نون سٹیلتھ فائٹر ایک کرافٹ کو ریپلیس نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے ایف فیفٹین ای ایکس فائٹر ایک کرافٹ کا پھر سے آرڈر دیا ہے اس کے پیشے ایک بہت بڑی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں ان کی آپریٹنگ کاؤسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے ان کی جو سٹیلتھ کوٹنگ ہوتی ہے انہیں بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر کافی خرچہ آتا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ ایسے ایک کرافٹ کو آپ بہت بڑی گنتی میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آپ کو ان فائٹر ایک کرافٹ کو آپریشنل رکھنے میں کافی خرچ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں ان کی پیلوڈ کیرنگ کپیسٹی کافی کم ہوتی ہے لیکن وہیں جو نون سٹیلتھ ایک کرافٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے وہ زیادہ پیلوڈ کے ساتھ زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں اسی لیے 4.5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کو ابھی پوری طرح ریپلیس نہیں کیا جائے گا اور ان کی فیوچر میں بھی ضرورت ہوگی ابھی ہمارے فائٹر ایک کرافٹ ریکوائرمنٹ کافی بڑی ہے ایسا پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں 300 سے زیادہ فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت ہے جو کہ تیجس مارک 1 اے پروگرام تیجس مارک 2 پروگرام اور ایم سی فائٹر جیٹ پروگرام سے پوری کی جائے گی کیونکہ اورکا فائٹر جیٹ کو ابھی ہماری ائر فورس کنسیڈر نہیں کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہماری ائر فورس اورکا فائٹر جیٹ کو خریدے گی تو اسی لیے ہمارے میراج اے کرافٹ اور جیگوار اے کرافٹ اور مک 29 جو پی جی فائٹر اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کو رپلیس کرنے کے لیے ہمیں تیجس مارک 2 اے کرافٹ کی سخت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ کیسے ہمارا تیجس مارک 2 اے کرافٹ ہمارے دیش کے لیے ایک جی ٹین مومنٹ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ نے اپنے جی ٹین فائٹر اے کرافٹ کو بہت بڑی گنتی میں انڈکٹ کیا ہوا ہے اور جی ٹین ہی ان کا صحیح معنی میں ایک پہلا انڈینئس فائٹ اے کرافٹ پروگرام تھا اس فائٹر اے کرافٹ پروگرام کی سکسیس کے بعد ہی وہ اپنے دوسرے اے کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جی ٹین فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے بعد ہی وہ جی ٹونٹی فائٹر ایک کرافٹ جیسے ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کر پائے ہیں جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک نون سٹیلز ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی اور اپنی ایوییشن کیویلٹی کو ڈیویلپ کرنے کے بعد ہی فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موو آن کیا ایسی ہی مومنٹ ہمارے لیے تیجلز مارک ٹو پروگرام ہونے والا ہے تیجلز مارک ٹو پروگرام کی ڈیویلمنٹ میں ہمیں اتنا ایکسپیرینس مل جائے گا کہ ہم بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیز کو ایم سی پروگرام کے لیے ڈیویلپ کر سکیں اور اس میں استعمال کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ایک فائٹ ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا فیصلہ لے لیں اور سیدھا فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موو آن کر جائیں اگر آپ یہاں پر جاپان کی اگزیمپل دیں کہ انہوں نے اپنا فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ ڈیویلپ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی 4.5 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی اوپر کام کیا ہوا ہے یہ ان کا ایک پہلا پروجیکٹ نہیں تھا اور ایسے ہی ہمارے دیش کے لیے بھی ایک صحیح کورس آف ایکشن یہی ہے کہ پہلے 4.5 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا جائے اور اس کے بعد ہی 5 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی طرف موو آن کیا جائے کیونکہ ایک 4.5 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ سے ہمیں ریکوائیڈ ایکسپیرینس مل جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے 2030 تک پہلے سے موجود 4 جنریشن فائٹ ایک کرافٹ کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا جائے گا اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں ایک انجینئرس فائٹ ایک کرافٹ کی ضرورت ہے ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رافیل ایک کرافٹ کو بڑی گنتی میں خرید کر اپنے پرانے ایک کرافٹ کو ریپلیس کر دیں وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اتنی بڑی گنتی میں رافیل ایک کرافٹ خریدیں گے تو ہمارے لیے وہ کافی مہنگا پڑے گا اور ہم اگلے بہت سالوں کے لیے ایک ودیشی ایک کرافٹ مینفیکچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خود کا تیجس مارک ٹو پروگرام سکسیسفل ہو جائے اور ایک سنگل انجن فائٹ ایک کرافٹ اور اتنی زیادہ کیوی بیٹی والا فائٹ ایک کرافٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو جس کی مدد سے ہم اپنے پرانے ایک کرافٹ کو ریپلیس کر سکیں اس کے ساتھ ہی جو ٹیکنالجیس ایم سیو فائٹ ایک کرافٹ میں استعمال کی جائیں گی وہی ٹیکنالجیس اس سے پہلے تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں بھی استعمال کی جائیں گی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تیجس مارک ٹو پروگرام میں چاہے کہ وہ 4.5 جنریشن فائٹل اے کرافٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہ ایک نون سٹائل تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں لگائے جائیں گے تیجس مارک ٹو ویرینٹ میں ہمارا سب دیشی انفرائیڈ سرچ انٹریک سسٹم بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سب دیشی اتمرڈار بھی لگائے جائے گا اور ہمارا سب دیشی مایاوی ایلیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگائے جائے گا جے او کی بہت زیادہ کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب تک تیجس مارک ٹو پروگرام پوری طرح مچور ہوگا تب تک ہماری مٹیور مسائل کے ساتھ کمپیربل بیونڈ ویجو رینج ایٹ ویر مسائل اس طرح مارک ٹو مسائل بھی تیار ہو چکی ہوگی جو کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیویبیلٹی ہوگی اور جب تک ایم سی فائٹر جیٹ ڈیویلپ ہوگا تب تک ان سبی ٹیکنالوجیز میں جو کمیاں ہیں وہ دور کر لی جائیں گی اور وہ اتنی مچور ہو چکی ہوں گی کہ ایم سی فائٹر اے کرافٹ کو ایک ٹرو سینس میں فیف جنیشن فائٹر اے کرافٹ بنایا جا سکے اس کے ساتھ ہی تیج اس مارک ٹو ویرینٹ میں ریم کوٹنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا جاننے کی رڈار ابزورمنٹ میٹیریلز کا بھی استعمال کیا جائے گا جو کی اس سے پہلے ایم سی فائٹر اے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ہیں ایم سی فائٹر اے کرافٹ کے لیے جو ٹکنالوجیز ڈیویلپ کی گئی ہیں ان کے استعمال سے تیج اس مارک ٹو پروگرام کا جو رڈار کروس سیکشن ہے اسے کم کیا جائے گا ان کوٹنگز کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام ایک پوری طرح سٹیل تھے ایک کرافٹ تو نہیں بنے گا لیکن اس کا جو رڈارک راو سیکشن ہے وہ اتنا کم کر دیا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ مشکل حالاتوں سے بچ کر واپس آسکے ہمارے ائر چیف مارشل کے مطابق یہ ایک کرافٹ میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ اور آفیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ کے مقابلے میں اس کا رڈارک راو سیکشن بھی کم ہونے والا ہے اور حال ہی میں ہمارے ائر مارشل رگونات نام بیار جو کی ہماری ویسٹن ائر کمانڈ کے فارمر چیف تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو تیجس مارک ٹو پروگرام ہوگا وہ آفیر ایک کرافٹ سے بہتر ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی ایسی نیوز آئی تھیں جس میں ہماری ائر فورس نے کہا تھا کہ وہ تیجس مارک ٹو پروگرام سے زیادہ تیجس مارک ٹو پروگرام کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کرافٹ پروگرام ان کی ریکوائرمنٹس کو زیادہ میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ تھرسٹ ویٹرنگ کے بیلٹی کوڑ کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے جنرل لائٹرک نے جو اپنا ایف فور ون فور انہینسڈ انجن ہمیں آفر کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ 3D Thrust ویٹرنگ کے ساتھ بھی ایکسپریمیٹ کر سکتے ہیں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپریمیٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے 130M کے ایک کرافٹ میں بھی Thrust ویٹرنگ انجن کا استعمال کیا جاتا ہے اور F22 ریپٹر جیسے ایک کرافٹ میں بھی ٹو ڈائمیشنل Thrust ویٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک کرافٹ کی منوریبیلٹی کو انکریز کرنے میں بہت بڑا رول نبھاتی ہے اور ایسی ٹیکنالوجی کو ہم تیجس مارک ٹو پروگرام میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو کی آگے چل کر ایم سی پروگرام میں استعمال کی جا سکتی ہے اور اس میں ہم اپنی ضرورت کے حساب سے 2D Thrust ویٹرنگ یا 3D Thrust ویٹرنگ کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماتر